اسلام علیکم سٹورینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بینکہ نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری جو آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں اچھا جو میری پریبیس ویڈیو تھی وہ تھی 45 اور 46 سے ریلیٹڈ تو جو میری آج کی ویڈیوز میں کوئیسن نوبر 47 اور 48 کو ایک سپرین کیا جائے گا تو سب سے پہلے نوبر 47 کی سٹیٹمنٹ ریٹ کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے اب میں سب سے پہلے اس ورڈ کا میننگ بتا دیتی ہوں یہ ایک الجبریک جو ہے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور کل بھی جو میں نے جو ویڈیو پریویس تھی اس میں بھی میں نے کیا یہ چیز ایکسپین کی تھی اس میں بھی ایک ورڈ ایسا آیا تھا اور اس کو میں نے گرافیکل ریپریزنٹیشن بتائی تھی کہ اس طرح سے اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یا تو اس طرح سے اس کی ٹو سائٹڈ لوپس ہے اس طرح سے یا تو اس سائٹ پہ ہے یا پھر اس طرح سے بنی ہوئی ہے یا پھر اس طرح سے بنی ہوئی ہے یا پھر اس طرح سے بنی ہوئی ہے کسی بھی شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں یہ اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے اس کے بعد یہ تو اتنا ہی بتانا ہے اس کے بعد فارمولا ہمارے پاس given ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے again اس question میں یہ بالکل 46 جیسا question ہے تو اس question میں بھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس row square کی value اس کو میں نے 0 کے equal لٹ کر لینا ہے اس کو 0 کے equal رکھ کے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جب میں row square 0 کے equal رکھوں گی تو اس کے بعد جو میرے پاس یہ equation ہے اس میں میرے پاس a square cos to phi is equal to 0 کے equal آ جائے گا اب یہاں سے میں نے phi کی value find out کرنی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو اس graph کی حل سے بھی find out کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ easy method آج کی ویڈیو میں بتانے لگی ہوں آپ کی مرضی ہے جو question number 46 میں نے اپنی previous ویڈیو میں upload کیا ہے آپ اس کو بھی اسی method سے کریں تو آپ کی جو values ہیں جو limits ہیں وہ easily آپ کی جو ہے وہ بن جائیں گی اب کیا کروں اگر میں یہ میرے پاس a square ہے دوسری سائیڈ پہ جائے گا تو 0 divided by any number 0 ہو جائے گا again cause ہے یہاں پہ یہ cause دوسری سائیڈ پہ جائے گا calculator پہ find out کریں cause inverse 0 کی value تو وہ کس کے equal ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 90 degree کے equal ہوتی ہے کیا مطلب کہ ہمارے پاس کس کے equal ہے pi by 2 کے equal ہے ٹھیک ہے اب جو یہاں پہ میرے پاس 2 multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ 2 ہیدھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا تو میرے پاس 5 کی value کیا آگی pi by 4 ٹھیک ہے 2 multiply by 2 کیا ہو جائے گا 4 تو pi by 4 میرے پاس value آگئی ہے اس کے بعد next میں نے کیا دیکھا ہے this curve has for symmetric portion اب ہم لوگوں نے اس کو symmetric portion کے لیے اس کو use کرنا ہے اس کے بعد next کیا کرنا ہے میں نے formula use کرنا ہے اب formula use کرنے کے لیے formula again area کے لیے وہی ہے جب بھی loops کا ذکر آئے گا تو ہم لوگوں نے مطلب ہم لوگوں نے جب اس کو polar coordinate کی form میں دیکھنا ہے تو ہم لوگوں نے formula کیا لکھنا ہے a is equal to 1 by 2 integral row square d5 لیکن یہاں پہ اس کو اپنے 4 کے ساتھ multiply کرنا ہے کیوں کیونکہ reason یہ ہے اس نے بتایا ہے بہت loops مطلب دونوں loops کا ذکر گیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو ادھر 4 سے multiply کر دینا ہے 4 کو اس کے 2 کے ساتھ cutting کریں گے تو کیا آجے گا میرے پاس 2 limit میں نے کدھر سے کدھر تک دکھانی ہے 0 سے pi by 4 تک تو میرے پاس کچھ اس طرح سے number آجے گا 2 ادھر آجے گا اور یہ میں نے اس طرح سے اس کی integration کرنی ہے اب again دیکھیں کہ a square constant number جب یہ integral سے باہر چل جائے گا تو 2a square ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا آئے گا cos 2 phi کی ہم لوگوں نے integration کرنی ہے جب میں cos 2 phi کی integration کروں گی تو کیا آجے گا sin 2 phi ٹھیک ہے اور divided by 2 کیونکہ angle سے ہم لوگ again divide کر دیتے ہیں جب میں نے اس کو angle سے divide کر دیا تو میرے پاس کچھ اس طرح سے limit آئے گی اب اس کے بعد میں نے 0 سے pi by 4 مطلب limit put کرنی ہے limit put کرنے کے لئے کیا ہو جائے گا جب میں یہاں پہ 5 کی جگہ pi by 4 put کروں گی تو 2 multiply by pi multiply by 4 مطلب 2 کی cutting کریں اگر 4 کے ساتھ تو کیا آجے گا pi by 2 آجے گا اور sin pi by 2 کی value اگر آپ calculator پر دیکھیں تو وہ کس کے equal آئے گی مطلب sin pi by 2 کا مطلب ہے sin 90 degree تو sin 90 degree اگر آپ calculator پر دیکھیں تو یہ میرے پاس آتی ہے 1 کے equal ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو کنفرم کر لیں اور پھر a square multiply by 1 کیا آئے گا a square اور a square ہی میرا کیا آئے گا final answer یہ تو تھا میرے پاس question number 47 اب میں move کر رہی ہوں question number 48 پہ اچھا یہ questions کافی زیادہ easy ہیں تو اس لئے میں اس کو جلدی جلدی ان کو explain کر رہی ہوں جو question تھوڑا سا لیندھی ہوگا اس کی ایک ہی ویڈیو بنے گی اور اس کی step by step اس کو properly explain کیا جائے گا تو دیئے دیکھیں اب question number 48 کی statement read کر لیتے ہیں statement میں کیا لکھا ہے find the area of the loop of the folium of the cards اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی again area find out کرنا ہے اور اب اس نے یہ word بول دیا ہے folium of the card یہ again میرے پاس ایک algebraic curve ہے اور کچھ اس طرح سے اس کی representation ہے اچھا اس question میں یہ curve given ہوگا تو اس طرح سے ہمارے پاس value بھی given ہوگی کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ایک plane اور plane کے اندر ہمارے پاس اس طرح سے ایک curve بنا ہوا ہے اور میرے پاس یہ equation question میں given ہے اب جو equation میرے پاس given ہے اس کو میں نے equation 1 کا نام دے دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے put کر دینا equation 1 میں y کی value جہاں y آئے گا وہاں پہ x t رکھنا ہے جب میں x t q میں رکھ رہی ہوں کیونکہ میں اس کو convert کر رہی ہوں ایک تو parametric میں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے کسی a کی variable جو ہے ضرورت ہے یہاں تو آپ y کی رکھ لو یہاں پھر x کی value رکھو یہاں پھر y کی رکھو تو میں کیا کروں گی y کی جگہ کیا رکھ لینا ہے y is equal to x t تو میں نے کیا کرنا ہے x cube plus x t کا cube is equal to 3 a x x t y کی جگہ کیا جگہ x t پھر کیا کرنا ہے 3 a t x into x x square آجے گا اور یہ میرے پاس x cube ہے plus x cube t cube تو ان دونوں میں سے اگر x cube common لے لیں تو اندر کیا بچے گا 1 plus t cube اب again یہ x square ہے میرے پاس پوری term ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں اگر تو یہ میرے پاس x cube ہے یہ cube کی power square سے cancel out ہو جائے گی تو یہاں پہ simple 1 x رہ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے x کو x کی value بنانی ہے کس میں parametric میں تو اگر یہاں پہ 1 plus t cube ہے تو یہ بھی t والی term ہے یہ در multiply ہو رہے ہیں تو دوسری سائٹ پہ جا کے میرے پاس کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی کچھ اس طرح سے میرے پاس x کا جو ہے وہ answer آجے گا x is equal to 3 a t divided by 1 plus t cube اتنا کام ہو گیا اب اس کے بعد again میں نے formula لگانا ہے تو formula اب میں polar coordinate کی تو بات نہیں کر رہی میں تو x اور y میں ہی رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو equation given تھی وہ بھی x y میں تھی تو میں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس formula ہے area find out کرنے کا x y میں تو وہ والا formula لکھنا ہے formula لکھنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے multiply کر دینا ہے اس کو x square سے اور divide بھی کر دینا ہے x square سے جب میں اس کو اس طرح سے لکھوں گی تو یہ دیکھیں d میں نے اس طرح سے لگا دیا اور y divided by x اس طرح سے ایک number لگا دینا ہے یہ میرے پاس پورا ایک formula ہے y by x مطلب اگر ہم اس کا differentiate لیتی ہوں تو کیا آئے گا اوپر اور نیچے تو u divided by v again جب differentiate لوں گی تو یہ والی term بنی ہے میں نے اس کو closed form میں لکھتی ہے یہاں پہ یہ open form میں لکھا ہوئے اور یہ میں نے اس کو closed form میں convert کر دیا اب جب میں نے اس کو convert کر دیا تو میں نے کیا کرنا ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ row square ہے اور یہ d5 ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اب اس کی جگہ x کی value put کروں گی 380 divided by 1 plus t cube اور dy by x کی جگہ dt آجے گا پھر میں نے اس کا formula expand کرنا expand کرنے کے بعد کیا کرنا ہے 3 کا square کیا آئے گا 9 a کا square a a کا square t square آجے گا next 1 plus t cube کا whole square آجے گا پھر میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس کیا ہے اب یہ x کی power جب یہ اوپر shift ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس negative term ہے sorry یہ والی term پوری power میں نے اوپر shift کی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں اس کا derivative بناوں گی جب یہ اوپر shift ہو جائے گا یہ plus 2 ہے تو اوپر جا کے minus 2 ہو جائے گا یہاں پہ بھی plus 2 ہی رہنے دیں اب میں جو اس کا derivative چاہیے تو میں نے کیا کرنا ہے 3 t square کے ساتھ multiply کر دینا ہے اور 3 کے ساتھ ہی divide کر دینا ہے again سنیں 3 کے ساتھ ہی multiply کر دینا ہے اور 3 کے ساتھ ہی divide کر دینا ہے اچھا مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک step جو ہے دو steps کا ایک step ہے اور یہاں پہ جب یہ plus 2 اوپر جائے گا تو پھر minus 2 ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے 3 کے ساتھ multiply بھی کر دیا ہے 3 کے ساتھ divide کر دیا ہے اور t square اس کے ساتھ separate ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا t square اس کے ساتھ جائے گا اور اس کے بعد یہ صرف ہم integration کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے بعد کیا لکھا ہے as we have x is equal to 0 0 سے کدھر تک تھا 3a by 2 یہ value ہمارے پاس given ہے اس کے بعد yb کی جیسے تھا 0 سے 3a by 2 پہ تو پھر ہم لوگ نے کہا کرنا ہے جب میں اس کو parametric بھی convert کر رہی ہوں تو ہمیشہ مجھے پتہ ہے کہ 0 سے 1 تک limit رکھیں گے پھر میرے پاس integral کیا آ جائے گا final 3a square by 2 0 سے آپ اس کی cutting کر دی گئی ہے اور میرے پاس جب یہ اوپر shift ہوا تو یہ کس میں convert ہو گیا اچھا یہ جو میرے پاس red marker سے step لکھا یہ مجھے لگتا ہے کچھ extra step ہو گئے ہیں آپ اس کو اس طرح سے فوکس کریں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر shift کر دینا ہے ٹھیک ہے 9 کو واہر cutting کرنی ہے 9 کتنے time ہوتا ہے cutting کر کے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے 3 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور 3 کے ساتھ divide بھی کرنا ہے reason یہ ہے کہ میں نے اس کو جو ہے اس کی میں نے اس کی integration کے لیے ضروری ہے کہ اس والی cube اینا تو اس کا derivative آگے ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر اس کا derivative ہم آگے بنا لیں گے تو power میں ایک plus اس سے divide کر دینا ہے پھر میں نے limits put کرنی ہے اور limits put کرنے کے بعد میرے پاس کیا آئے گا minus 3a squared divided by 4 next ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے لکھا ہوا ہے area can never be negative so neglected اب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ جو area ہے وہ کبھی بھی negative value میں نہیں ہوتا میں نے یہ اپنی previous ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیشہ ہم لوگوں نے جب بھی area find out کرنا ہے تو اس کو positive ہی رکھنا ہے تو ہم minus sign کو حتم کر دیں گے تو جو میرا final answer ہے وہ اس طرح سے ہم لوگوں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے highlight کر دیا ہے تو میرا final answer کیا آیا area is equal to 3a squared divided by 4 یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو like کریں اور subscribe کرنا مات بھولیے گا تو انشاءاللہ جو next ویڈیو ہوگی وہ اس سے further questions کی ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ